اگر سپریم کورٹ دے وکیل کٹھے ہوکے اسے سپریم کورٹ دے سامنے کھڑے ہوکے کسانہ دی مدد دے ہوتے تھے ایناؤنس کرنے ہی کہ وکیل ورگ جو ہے او کسانہ دے نالا تے جس طریقے نالا ہریانہ دے سرکار نے کسانہ دے رکیا جس طریقے نالا ہریانہ دے سی ایم کھٹڑ نے بیانواجی کی تیا بڑی بھیہودہ بیانواجی بیانواجی پہلا تے نا سارے انہوں کہتا کسے پلیٹیکل فارٹیاں دے ایجنٹ نے پھر انہوں کہی انہوں بیچوں کہتا ہے اگروادی نے پھر بیچوں خالستانی نے اے بہت ہی بیہودہ سٹیٹمنٹ آنے اے عام کسانہ میرے اپنے پندھتے کسانہ دے بچ بیٹھے یا میرے اپنے حلکے دے بچ بیٹھے نے اور بلکل عام کسانے جنازی کوئی پلیٹیکل افیلیشن نہیں ہے تو اس کر کے اہی ہیں جب گلہ کرن دی بجائے کسانہ دیاں ج جو ڈیمانڈ نے بڑیاں جسٹیفائیڈ نے جنون نے انہاں ڈیمانڈر آ لے پاس تیان دینا چاہی دا دوجہ جو رائٹ ٹو پرٹیسٹ ہر ناغرک دا حق کا اور اسے کر کے وکیل کٹھے ہویا کہ ڈیموکریسی دا ایک بہت بڑا اے حق ہوندہ رائٹ ٹو پرٹیسٹ او ڈائٹ ٹو پرٹیسٹ اے نا تو نہیں لنا چاہی دا انہوں پرٹیسٹ کردہ حق ملنا چاہی دا اور انہوں پورا اس قلدہ حق ہے ساڈے نال رجیب دیکھو پہلی گل کسے بھی ایجیٹیشن دے بیچے اکراؤس سیکشنز حمایت کرنا اے بہت حمایت لینا جا حمایت کرنا بہت جوڑی ہوں گا تو اس کر کے کسان آدھا ایک ورگ ہے آج جو وکیل آدھا ورگ ہے وکیل آدھا بہت بڑا ورگ ہے وکیل آج ایک او ورگ سپورٹ کر رہا ہے اسے طرح سوسائٹی دے دوجہ لیدہ لیدہ جو ورگ نے جو او نا دا آواز اٹھا ہونا ہی بہت بڑی سپورٹ ہوں دیا تاکہ میں ایتھے ڈلی دے بچے آم جنتا نال جو گل کیتی ہے سب دی سمپتیاں کسان نال ملکہ بلکل ایک ایسی کوئی گلی کے کسان آدھا تو تنگ آئے نا سب دی سمپتیاں کسان نال تے او اپریشیٹ کر رہا ہے جو میں کے سانت میں تریقے نال کسان بیٹھے یا کس نے کوئی اپنے لوگ وائلنس نہیں کیتی کچھ نہیں کیتا یہ بلکل گلت گل ہے اسی چین نو اسی کنڈیم کن لی رائٹ ٹو پٹیشنو اپھولڈ کن دے واسطے اسے کر کے اسی آج اسے کٹھے ہوکے ایک کنوے کر رہے ہیں ساڈے نال جے بار کونسل دے میمبر میں رجیب خوصلہ جی او بھی ساڈے نال نے اور جو اہیوگا لوگ کنوے کر رہے ہیں کہ وکیل بھر کنال ہے ہم لوگ اس کو فارمن ریٹ کے جو 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 گندہ اس میں بنا رکھا ہے اس قدم کرائیں گے مضبوح کریں گے سرکار کو بہت جلدی ہماری میٹنگ ہونے والی ہے چار طریق کو اُت میں فیصلہ ہوگا فیصلہ ہونے کے بعد جاکہ ہو سکتا ہے ہم آل انڈیا کال دیں ہم پچاس دا وکی کٹے ہوں گی ہمیں کرونا کا ڈر نہیں ہے اگر ایسے موقع پر جاکے سرکار کرونا کے ٹائم پر ایسا ایکٹ لے کے آتی ہے جان بوجھ کے ہمیں سبسطہ بہت بڑی گلد بات ہے ایک عام آدمی کو نیائے کا اپنے لینے نیائے لینے کا حق ہے اس کے فارمن ایٹ کے اندر انہوں نے ایسا قرون منا دیا جسے اندر کسان کو نیائے ملی نہیں چکتا نیائے کس کو ملے گا جو کہ دو سو اکر تین سو اکر زمین لے گا ایس ڈی ایم صاحب کو دے دیا ایڈیم صاحب کو دے دیا یہ ہم برداشت نہیں کریں گے اب باہر کی بات چھوڑی ہے ڈیلی کے اندر ایس ڈی ایڈی میں ہے آپ جائیے کسانوں کے پاس پوچھئے کہ ایس ڈی ایڈی 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 ایم کا جو معاملہ ہے بڑا گندہ ہے وہاں کو نیائے ملتا نہیں ہے تو یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ جان بوجھ کے نیائے سے عام آدمی کو ہٹا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے ڈیلی کے اندر بھارت سرکار کئی راج ہے پولیس ڈیلی کے اندر اس کے نیچے آتی ہے تو جو ڈیلی میں بھی ایکٹ ہوا تیر گیش چلی وہ غلط ہوا کیونکہ سینٹر گورنمنٹ کا جو ایکٹ ہوگا کرنا پڑے گا جو ان کا سینٹر گورنمنٹ کا طاقت ہوگی تو یہ جو شریف جو گریب کسان ہے جو دور سے آئے ہیں سردی کے اندر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے حق کے لیے اپنے ڈیمانڈ کے لیے آئے ہیں ان پر تیر گیش چھوڑنا یا یہاں ہو چاہے ہریانا کو بہت غلط ہوا ہے اگر ڈلی میں کوئی کیس بنے گا تو ہم ان کی وہاں مدد کریں گے اور جہاں تا بات فارم ایٹ کی میں بتا چکا ہوں ہم پورا زور لگائیں گے اس فارم ایٹ کے اندر جو گندے قانون بنائے گئے ہیں جو کسان کو اس کے روجی روٹی سے ونچت کیا جا رہا ہے ایک عام آدمی کو نیا سے ونچت کیا جا رہا ہے سیول کورٹ کی پاول ہی جا رہی ہے اس کو بھونے نہیں دیں گے